مانیپور کو لے کر کے ویسے تو ہر جہاں چپی ہے مانیپور کی انصا کو لے کر کے کوئی سوال نہیں پوچھ رہا ہے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس کو لے کر کے سوال نہیں ہو رہے دیس کے گرہ منطری سے سوال ہونے بند ہو چکے پردھان منطری کا تو کوئی نام لے گا ہی کیا لیکن کانگریس نے اج پریس کونفرنس کی ہے اور کانگریس نے پریس کونفرنس کر کے جو بات کہی ہے اس بات کو سنیے کانگریس نے پریس کونفرنس کر کے یہ کہا ہے کہ مانیپور کے اندر جو چرمپنتی گروپ ہے وہاں پر ان کے ساتھ مل کر کے بھاجپا نے چناؤ جیتا یہ سوال کانگریس کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہے کہ اس پر جواب دیا جائے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کونسا چرمپنتی سنگٹھن اور کونسے چرمپنتی اگروازی سنگٹھن کے نیتا وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ایمنت بیسوسرمہ امیت شاہ اور رام مادھو کی میں نے چناؤ کو جتانے میں مدد کی ہے بہت بڑی خبر ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے مانیپور کی جو ہنسا ہے وہ تاجہ اپ ڈیٹ اس میں پندرہ جون کی خبر ہے سرکاری آواز جو ہے وہ منتری کا فوق دیا گیا ہے عام آدمی کی چھوڑ دیجئے آپ سرکاری منتری کا آواز ہوئے وہ پھوک دیا گیا ہے اور سو سے زیادہ لوگوں کی موت جو ہے وہ ہو چکی ہے یہ پر ڈیٹیل میں بات کریں گے اور انٹرنیٹ کی تو اب کیا ہی بات کریں گے جب منتریوں گھر تک نہیں بچ رہا ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ پہلے بند کیا گیا تھا پندرہ جون تک جو ہے وہ بتایا تھا کہ یہ سیوائے بند رہیں گی گیارہ جون کی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن ابھی جو ہے واز خبر آئی ہے اور اس میں کہا ہے کہ پانچ دن اور انٹرنیٹ بند رہے گا چلیے انٹرنیٹ کا اب کیا جکر کریں گے لیکن دو بڑی تین بڑی چیزیں جو ہے کنگریس کی طرف سے کہی گئی ہے پہلا تو کہا گیا ہے کہ منیپور جل رہا ہے اور اس میں چھتری اگر سنگٹھنوں کو پانچ لاکھ سے زیادہ گولیاں اور ہتھیار سوپ دیے گئے ہیں یہ آپ کو سننا ضروری ہے اس کے بعد میں یہ سننا ضروری ہے یونائٹڈ ککی لیبریسن لیبریسل فرنٹ کے پرمک سدسے نے ویڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ میں نے دان سے سنیے یقین سے پرے والی بات ہے میں نے چناؤ جیتنے میں رام مادو ہیمنت ویسو سرما اور امیت شاہ کی مدد کی ہے ایک ملٹنٹ گروپ ہو کر کے انہوں نے بی جے پی کی چناؤ میں مدد کی لیکن میڈیا سوال نہیں کر رہا ہے اتنی بڑی بات اور اس سے بڑی بات جو ہے انہوں نے پھر پوچھا ہے کہ یہ سمجھوتا کیوں کیا ہے چناؤ جیتنے کے لیے جو ہے انہوں نے آخر کار یہ دیکھئے چناؤ جیتنے کے لیے کیا سمجھوتا کیا ہے تو ایک ہی کر کے ڈیٹیل میں جو ہے خبروں پر بات کریں گے بہت بڑی بات ہے لیکن وہ میڈیا میں کہیں پر چھپی نہیں سرکاری جو منتری اس کا گھر سرکشت نہیں ہے عام آدمی کے وہاں پر کیا حالت ہوگی لیکن امیر چھا کرنا ٹک میں جا کر کے کہتے ہیں کہ اگر کانگریس کو جتا دو گے تو دنگے ہو جائیں گے یہاں پر منیپور میں بی جے پی کو جتایا بی جے پی کی ڈبل انجن کی سرکار ہے وہاں پر اور وہاں پر کیا حالت ہو رہی ہے دیکھئے آپ سو سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ انٹرنیٹ اب اس انٹرنیٹ کا تو کیا ہی جکر کریں وہاں سے اب انٹرنیٹ ہی بند ہے تو تصویریں وہاں پر گراؤنڈ ریپورٹ وہ سامنے ہی نہیں آ رہی ہے للن ٹوپ کے ایک پترکار وہاں پر موجود ہے اور وہاں سے انہوں نے خبر بھیجی ہے وہ میں آپ کو آخری میں دکھاؤں گا اور وہاں سے انہوں نے کیا کہا ہے کہ امیت شاہ کے جانے کے بعد میں بھی کیا حالات ہیں للن ٹوپ کے پترکار نے وہاں سے اپ ڈیٹ بھیجا ہے وہ آپ کو آخری میں دکھاؤں گا لیکن جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے ویڈیو ہے دو منٹ کی ویڈیو آپ کو سناتا ہوں منیپور جل رہا ہے پولیس نے چھتری سنگٹنوں کو پانچ لاکھ سے زیادہ گولیاں اور ہتھیار سوپ دی ہیں لیکن میڈیا ابھی بھی نہیں پوچھے گا کہ یہ دیس دروئی ہے یا نہیں ہے پانچ لاکھ سے زیادہ گولیاں اور ہتھیار میڈیا کیوں چھوپ ہے سنیے جرہ کیا کہہ رہے ہیں کانگریس کے نیتہ پروکتہ ڈکٹر آجوی کمار جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے پرموتھ سنگھ جی ABBP کے ایک صدر سے تھے امہان بیٹھتی ہیں ordinary extraordinary anti-national extraordinary anti-national پرموتھ جی بولتے کی برینج سنگھ اور BJP کے ساتھ ہم نہیں ہے لیکن ہمارا جو گول ایک ہی ہے پہلے ABBP میں تھے اب x ہو گیا ہے یہ ہے میٹی لپن اور آرم بائٹ ٹنگول دو چرم پنتی میٹی سنگھٹا نے ایک کھوکی کا میں نے بتا دیا تھا ہاوکپ کا اور یہ ہے میٹی کا ان لوگوں کو پانچ ہزار پانچ لاکھ گولیوں سے زیادہ جو ہے پولیس نے لوٹا ووٹا نہیں مکلواسنک جی نے اور جیرام رمیس جی نے پریس کانپرنس کر کے آپ کو بتایا تھا لوٹنے کی بات ہی چھوڑ دیجئے بولا کہ بھائی سب آجاؤ لے جاؤ بندوک بندوک جو ہے آرمنی میں رہتا صاف کرنا پڑتا بڑا ٹنشن رہتا ہے لے جاؤ تم گھر لے جاؤ جتنا دنگا کرنا کر لو کیونے دیجئے کو جلانت ہم نے قسم کھا لیا ہے سو دے گیو دے گیو فائل لاک راؤنس پانچ لاک گولیاں جو ہے اس گروپ کو جو ہے آرام سے نمترن دے کر کے لال کالین بچا کر کے اور آپ نہیں پوچھو گے کہ یہ دیجلوئی ہے کی نہیں راہل گاندی سے پوچھو گے سب سے پوچھ سکتے ہو کیلئے ان لوگ سے نہیں پوچھ سکتے ہو بڑا سوال ہے گمبیر سوال ہے اس کا اگلا سوال جو پوچھتے ہیں کی یونائٹیڈ ککی لیو ریسل فرنٹ کے پرمک سدسے نے ویڈیو جاری کر کے کہا ہے انہوں نے ویڈیو جاری کیا ہے ویڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ میں نے تو چناؤ جیتنے میں رام ماداؤ حیمنت ویسوسرما اور امیت شاہ کی مدد کی گرہ منتر امیت شاہ کا نام لے رہے ہیں وہ ایک ملٹنٹ گروپ ہو کر کہ انہوں نے بی جے پی کی چناؤ جیتنے میں مدد کی لیکن میڈیا اس بارے میں سوال نہیں کر رہا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات اتنی بڑی بات اگر کوئی کسی اور کے لیے کہہ دے یہ پی ایف آئی وگرہ یہ سنا ہے نا آپ نے پی ایف آئی کو لے کر کے کیسا انگامہ ہوا پی ایف آئی کے اتنے سینٹر ادھر وہ ادھر وہ ادھر وہ لیکن یہ دیکھئے کیا کہہ رہا ہے ایک جو ہے وہ ملٹنٹ گروپ ہے اور کانگریس یہاں پر اس بات کو سوال اٹھا رہی کہ آخر کار جو ہے وہ ویڈیو جاری کر کے کیسے کہہ رہا ہے کہ امید شاہ کی ہیمن تویسو سرما اسم کے مکہ منتری ہیں ان کی چناؤ جیتنے میں مدد کی ہے سنی جرح حقوق کے ساپ یونائٹیڈ کو کی لیبریشن فرنٹ کے صدر سے ہیں مین آدمی ہے وہ اپنے ویڈیو جاری کرتے ہیں کہ میں نے تو یار رام مادف اور ہیمن بسوا سرما اور امید شاہ کو تو مدد کیا تا چناؤ میں ہم تو ملٹنٹ ہیں دو آزار بائیس کے چناؤ میں ہم نے مدد کیا کوئی سوال نہیں کر رہا ہے a militant group who has worked against the interest of india no tv anchor is doing a show nobody is doing a show because اترا کرنے ہیں نا بھائی صاحب none of you will ask this question cookie united cookie liberation front اور اور مجھے کی بات کیا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ان کا affidavit ہے signed by him address to mr. hamid shah کہ ہم نے آپ کو مدد کیا صاحب i helped you in election آپ ہم کو کیوں notice دے رہے ہو nia کے دوارہ آپ کو تو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے لیکن آپ وہ کچھ نہیں پوچھیں گے آپ مطلب مالک no it is it has to be this is the letter dear mr. hamid shah nia has given my notice میں آ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں نے تو آپ کو مدد کیا چناؤ میں اتنی جو ہے آپ نے ہم سے مدد مانگا تو ہم نے مدد دیا اور انٹرسنگ کیا ہے agreement کیا تھی میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں چنا ہوا january میں 2022 میں february 2022 میں amid shah releases 15 close of your money آپ کا tax payer کا پیسہ and 98 lakhs to the kooky militant organizations style دیکھیں دیش دروی والوں کا style یہ چھوٹا موٹا نہیں یہ تو ڈنکے کے چھوٹ پر پیس دیتے ہیں بولے بیٹا جلاو دیش کو 15 کرو was given to the militant organization plus 97 lakhs style ہے کی نہیں BJP style دیش دروی والا style کمال کا ہے کی نہیں اب یہ letter official letter ہم نے نہیں لگا حاکیب صاحب بل رہے بھائی صاحب آپ نے مدد کے دیش کو توڑنے کے لیے اب چنان جیت گئے ہو اب تو مد بلاؤ official but no tv debate no anchor کم سے کم کانگریس یہاں پر جو سوال اٹھا رہی ان کا جواب جرور دینا چاہیے ویپکس کے ناتے انہوں نے سوال اٹھا ہے ڈلی میں پریس کونفرنس کی ہے پریس کونفرنس کور بھی کی گئی ہوگی چنیلوں کی طرف سے لیکن اس پر چلے گا کتنا وہ سن ہے اب انہوں نے چار سوال پوچھے ہیں پہلا سوال تو یہ رام آدھو جن کو لے کر یہاں پر ستپال ملک نے بھی کہا تھا رام آدھو ہیمند بیسو سرما کا نام بتانے کیا ہو سکتا نہیں ہے اصم میں بی جے پی مکھے منتری ہے نے یونائٹی کوکی لیبریسل فرنٹ کے ساتھ میں کیا سمجھوتا کیا اس کی جانچ ہو پہلا تو یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے دوسرا سوال کی کیا رج سرکار دوارہ چرم پتھی سنگٹنوں کو ساجسن ہتھیار مہیا کروائے گئے تھے اس کی جانچ ہو اور تیسرا کی بی جے پی نے دیس ویرودی طاقتوں کے ساتھ میں چناؤ جیتنے کے لئے سمجھوتا کیا ہے یہ سوال سنیے ہمارے تین چار سوال ہیں باش پاس نیا کے دوارہ دیکھیں ہمارے سب لوگ کمپرمائز ہو چکے لیکن ہم ابھی بھی بشواس کرتے کہ کوئی نہ کوئی اچھے پتات کر اس کا جانچ اگر امانداری سے کرے گا یہ پتہ لگائے گا کہ ہیمار بسواس سرما اور رام مادو کی کوئی ملٹن کے ساتھ کیا سمجھو تو انہوں نے کیا دو ہزار سترہ اسمبلی چناؤ کے لئے دو ہزار انیس لوگ سبا کے لئے اور دو ہزار بائیس کے اسمبلی چناؤ کے لئے کیا سمجھو تو ہیمار بسواس سرما اور رام مادو نے کیا کیونکہ یہ تو بولی رہا ساب رام مادو رام مادو رام مادو رام مادو سرما کا سپیلنگ غلط تھا پھر سرما بولے گا یہ میرا سپیلنگ نہیں کوئی اور سرما ہے اور الگ ٹی وی چینل چل جائے گا یہ سرما نہیں دوسرا سرما کو کھج کی لے آو وہ ہی سرما ہے get the union government make a mockery suspension of operations militant کے ساتھ سیدھمبرم صاحب کے سامے میں یہ وہ بھی مکھے منتری تھے تھب کھوکی چرم پنتی کے ساتھ ہم لوگ نے سمجھو تا کیا کہ وہ anti india activities بند کریں گے اور ان کی militant cease fire negotiation جو cease fire suspension of operations کا سمجھو جو ہے تین پارٹی کے بیچ منی پور بھارت سرکار اور کو militant اگنیشن سمجھو سمجھو تا ہوئی تھی اس میں چیدھمبرم صاحب کا ایک پرمک رول تھا اور ابو بی سنگ صاحب کا اس کے بعد چناف جیتنے کے بعد دو کس کارن سے پیسے دے رہے ہو پندرہ کرو رو رو پندرہ بھارت بھارت کیا پھلے تاکس پیرز منی تو یہ تاکس پیرز کیونکہ تاکس پیرز آج کھو بھلا کر رہے کہ سوویدہ نہیں ملنا چاہیے فری نہیں ملنا چاہیے تاکس پیر پوچھے موڈی یدی یہ سٹیٹ گورنمنٹ نے چرم پنتی سنگٹن کو ہتھیار دیے تھے کیا ہتھیار سچ موچ میں لٹے نہیں گئے نمت دے کر دیے گئے تھے کیا یہ جانس کی وشہ ہے اور کیا بھارتی جنت پارٹی نے بھارت ویروہ دی طاقتوں کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے تاکہ وہ these guys are nationalists they only want election they don't care if india burns please remember one of india's greatest son بھارت ایک خوش میں he says something which is important he پوچھتے کی بھارت ماں تا کیا ہے کوئی بولتا building ہے کوئی بولتا جمین ہے کوئی بولتا پیڑ ہے بولتا کی بھارت ماں تا اس دیش کے جنتا کو یہ توڑ کر کے لڑائی دنگا فساد کر کے جلانے کا جو کام کرے گا بھارت ماں تا کا کام نہیں کر رہا ہے کیا جب اس دیش کے جو ہے بھارت ماں کا مطلب اس دیش کا جنتا اور اسی دیش کے جنتا کو جو ہے اتنے بڑے سنکیہ میں ہتیا ہو رہی ہے پچاس ہزار لوگ بھے گر ہو گئے and i want you to remember the population of manipur is 28 lakhs and 50 thousand people are homeless کئی اور دیش میں اس طرح کی بات ہوتی لیکن پور وطر انگریزی میں کہتے ہیں the children of lesser God چھوٹا بگوان کے بچے بڑے بگوان کے بچے نہیں اس لئے آپ نے نظر انداز کر دیا اتنے بڑے سوال لیکن ان سوال کو کیا کہیں ملے گی للنٹ اوپ کے پترکار سدھانت موہن وہاں پر پہنچے مانیپور کے اندر ہے وہ اور للنٹ اوپ کے اندر اس خبر کو چھاپا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہمارے ساتھی سدھانت موہن مانیپور سے پوری گھٹنا پر ریپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ گرہ منتری امیت شاہ کے دورے کے بعد یہاں ستیاں سملتی نہیں دکھائی دے رہی ہے نو لوگوں کی موت کوئی چھوٹی گھٹنا نہیں ہے اور یہ جانچ بھارتی سینہ نہیں کر رہی ہے یہ بہت چنتا جنک ہے ایک پترکار وہاں پر اس بات کو کہہ رہا ہے اور یہ سچ میں بہت چنتا جنک ہے کہ آپس میں جو بھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف میتائی اور کوکی دونوں ہی دوسرے خلاف بھڑے ہوئے ہیں اور ان کا راج پاٹ ہو رہا ہے ایک علاقے میں جو دوسرے علاقے میں جائیں گے کوکی کا دب دب اور وہی آپ پس میں چیک کر رہے ہیں دکھاؤ کون جا رہا ہے گاڑی میں یہ ہے وہ ہے بھارتی سینہ جیسے کوئی خبر اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد